بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دس محرم کا دن ہے اسے یومِ آشورہ بھی کہا جاتا ہے اس دن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل و آیال کی قربانی نے چار چاند لگا دیئے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ دن بے انتہا فضیلت و برکت کے حامل ہے آج کا دن بہت مبارک ہے آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں آپ نے آج دس محرم کے دن یعنی یومِ آشورہ کو یہ وظیفہ کر لینا ہے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کو صرف آپ نے چالیس مرتبہ ہی پرنا ہے یقین کریں انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی ہر مشکل آسان ہو جائے گی اگر آپ کے اوپر پہار جتنا قرض ہے تو اللہ تعالی اس قرض کو ادا کرنے کے لیے آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے اگر آپ بے اولاد ہیں تو اللہ پاک آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے صدقے سے سالے اولاد عطا فرمائیں گے اگر آپ بے مار ہیں تو اللہ پاک آپ کو امام زین العابدین کے صدقے شفا عطا فرمائیں گے اب جو بھی دعا کریں گے اللہ پاک نیک خواتین کے صدقے آپ کی دعاوں کو قبول فرمائیں گے آپ نے اس وظیفے کو جلدی کر لینا ہے اور اس دن کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت بہت ہی کم ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ کوئی بھی مسلمان قرآن پاک کی اس آیت کے وظیفے کی برکت سے نہ رہ جائے پیارے دوستو آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت نماز مغرب سے پہلے پہلے باوضو ہو کر مسلح بچھا کر یہ قرآن پاک کی آیت پرنی ہے آپ نے تین مرتبہ درودِ ابراہیم پرنا ہے اور چالیس مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت جسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے اس کو پر لینا ہے یہ آیت مبارکہ آیت کریمہ بھی کہلاتی ہے حضرت یونس علیہ السلام فرماتی ہے کہ جب میں مچھلی کے پیٹ میں تھا تو میں نے سنا کہ پتھر بھی تو میں نے بھی اس آیت کو پرنا شروع کر دیا تو اللہ پاک نے مجھے مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرمائی میرے پیارے دوستو علماء اکرام صوف اکرام کہتے ہیں کہ یہ آیت اتنی طاقتور ہے کہ حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اور مشکلات سے نجات پانے کے لیے اس کے وظائف بے انتہا مجھاڑب ہیں تو چونکہ آج یوم عاشورہ ہے دس محرم کا دن ہے حضرت امام حسین اپنے کمبے کو لے کر اللہ کی راہ میں قربان ہوئے تھے تو آج کے دن کے صدقے سے آپ جو بھی وظائف کریں گے اللہ پاک اسے قبول فرمائیں گے اور اس وظائف کی برکت سے آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی جو بھی آپ کی دلی مرادیں ہوں گی اللہ پاک ان کو پورا فرما دیں گے آپ اس وظیفے کو کیجئے گا آپ اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے گناہوں کی معافی مانگئے گا عذابِ قبر سے نجات مانگئے گا اور آپ سب بے اولادوں کے لیے اولاد مانگئے گا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا اور آپ کی دعا پر آمین کہنے والوں کی بھی تقدیر بدل جائے گی اللہ پاک ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ